السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم انشاءاللہ آپ کو موصوف صفت کی تھوڑی سی اور پریکٹس کرائیں گے اور انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم آپ کو موصوف صفت کو جملے میں استعمال کرنا سکھائیں گے ہم نے اس سے پچھلے سبق میں آپ کو بتا دیا تھا کہ موصوف اور صفت میں دس چیزیں سیم ہوتی ہیں دس چیزوں کو ہم چار کٹیگری میں تقسیم کر سکتے تھے یعنی چار چیزیں ہمیں چیک کرنی ہوتی ہیں موصوف اور صفت کے اندر یعنی صفت جو ہوگی وہ موصوف کے مطابق ہونی چاہیے بلکل چار چیزوں کے اندر تو موصوف صفت کا دوسرا پارٹ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے موصوف صفت پارٹ ٹو جیسے مشاہدوں پر میں تھوڑا سا آپ کے سامنے دہرابی دیتا ہوں ایک مثال ہے عذابن علیمن کیا مطلب علیم علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک بہت تکلیف دینے والا علیم عین سے اگر ہوگا تب تو جاننے والا ہو جائے گا اللہ جس کو بولتے ہیں اللہ کی صفت آتی ہے علیم لیکن علیم حمزہ سے مطلب دردناک عذابن علیمن کون سی ترقیب ہوئی ظاہر سی بات ہے موصوف صفت کی ترقیب ہوئی دردناک عذاب اس کے اندر ہم چار چیز چیک کر لیتے ہیں کہ چار چیز اس کے اندر سیم ہے کہ نہیں ہے نمبر ایک دیکھیں دونوں واحد ہیں عذابن واحد علیمن واحد تسنیہ اور جمع نہیں ہیں نمبر دو دونوں جو ہیں مذکر ہیں عذابن مذکر علیمن مذکر ہیں مونس کی علامتیں ہم نے آپ کو پچھلے اسباق میں بتا چکے ہیں وہاں سے آپ دوبارہ سے دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو مونس کی علامتیں نہیں معلوم ہیں تو دونوں کیا ہیں مذکر ہیں تیسری چیز جو انس کے اندر سیم ہے کہ دونوں نکرہ ہیں دیکھیں اس پر بھی لفلام نہیں ہے اور اس پر بھی لفلام نہیں ہے تو دونوں نکرہ ہیں تین چیزیں ہوئی چوتھی چیز کیا ہوئی کہ دونوں پر جو ہے پیش ہے دونوں کا اعراب سیم ہے تو اعراب دونوں کا سیم ہوا ترجمہ کیا ہوگا دردناک عذاب ہمیشہ یاد رکھی یہ بات کہ موسو صفت کے جملے کا ترجمہ الٹا ہوتا ہے ادھر سے ہوتا ہے دردناک عذاب ٹھیک ہے رسول صادق سچا رسول ادھر سے ترجمہ ہم کرتے ہیں جیسے دوسری مثال لے لیجئے مشاہد کے طور پر عجیب چیز عجیب چیز تو عجیب چیز عجیب چیز کے لئے کیا آتا ہے شہیون تو سب سے پہلے ہم کس چیز کے لئے بنایں گے سب سے پہلے موسوف آئے گا اب ظاہر سی بات ہے چیز موسوف ہے موسوف کسے بولتے ہیں جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہو تو چیز ہی کے تبارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ عجیب ہے تو چیز کی پہلا جائے گی اب عجیب چیز ہے تو یہاں پر کہہ لیجئے آپ الشہیون عجیب چیز تو بغیر لفلام کی کر لیجئے شہیون ایک چیز وہ چیز کیسی عجیب ایک عجیب چیز شہیون عجیب تو یہ ہمارا موسوف صفت کا جملہ ہو جائے گا اس میں بس آپ یہ ہمیشہ فرق یاد رکھئے ایک بہت اہم پوائنٹ یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ مبتدہ خبر اور موسوف صفت کو آپس میں آپ کو مرج نہیں کرنا ہے یعنی کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ مبتدہ خبر کا جملہ ہے یا پھر موسوف صفت کا جملہ ہے عام طور سے اسی کے اندر غلطی ہو جاتی ہے بلکل سب سے مین پوائنٹ یاد رکھی کہ جو ہے ہوتا ہے نا ہے تو یہ ہمیشہ مبتدہ خبر میں آتا ہے ہے ہمیشہ مبتدہ خبر میں آتا ہے اب ہم آپ کو سمجھا دوں گا کہ ہے مطلب مبتدہ خبر میں آتا ہے جیسے مثال کے طور پر عجیب چیز اب اس کے اندر ہے نہیں ہے نا اور ایسے ہی میں دوسرا جملہ لیتا ہوں چیز عجیب ہے چیز عجیب ہے اب یہاں پر دیکھئے اس میں یہ ہے کا ورڈ ایڈ ہو گیا اور بات بھی پوری ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ چیز عجیب ہے لیکن اس کے اندر ہے نہیں ہے اور بات بھی پوری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یعنی عجیب چیز بھئی عجیب چیز کیا مطلب عجیب چیز میرے پاس ہے یا میں نے عجیب چیز دیکھی بات تو پوری ہونی چاہیے تو بات پوری نہیں ہوتی موصول صفت میں کبھی بھی اور مبتدہ خبر میں ہمیشہ بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے اور اس میں اکثر ہے آتا ہے تو چیز عجیب ہے اب یہ مبتدہ خبر کا جملہ بنے گا اس کو کیسے بنائیں گے ظاہر سے بات ہے جب یہ ہے آ گیا تو مبتدہ خبر کا جملہ ہوا تو پہلے کیا آئے گا مبتدہ اور مبتدہ یعنی چیز کو کہیں گے تو چیز کے لئے کیا آتا ہے الشیعو یہاں پر ہم الشیعو الفلام لگائیں گے یہ الفلام کیوں لگائیں گے کیونکہ ہم اس کو مبتدہ بنانے جا رہے ہیں اور ہم نے آپ کو مبتدہ کے قائدے میں بتا دیا تھا مبتدہ والے لیسن میں کہ مبتدہ پر کیا آتا ہے الفلام آتا ہے مبتدہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر نہ کرا ہوتی ہے اب عجیب جو آئے گا وہ نہ کرا ہی گے الشیعو عجیب چیز عجیب ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا فرق ہوا مبتدہ خبر کا اب دیکھیں اب آپ دونوں کو فرق دیکھیں شیعو عجیب کیا ترجمہ عجیب چیز الشیعو عجیب کیا ترجمہ ہوگا چیز عجیب ہے اسی کو ہم تھوڑا سا اور سمجھ لیتے ہیں دوسری مثال دیکھیں میں آپ کے سامنے لیتا ہوں مثال کے تو پر عجر بڑا ہے عجر بڑا ہے اور ایک مثال لیتا ہوں میں بڑا عجر اب آپ کو بتانا ہے کہ کون سا موصوف صفت کا جملہ ہوا اور کون سا مبتدہ خبر کا جملہ ہوا بلکل سمپل ہے ہے جس کے اندر آ رہا ہے وہ مبتدہ خبر کا جملہ ہوا مبتدہ وہ خبر اور بڑا عجر بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو کون سا جملہ ہوا موصوف صفت کا اب ہم دونوں کی عربی بناتے ہیں عجر بڑا ہے مبتدہ خبر جب مبتدہ خبر کا جملہ ہوا تو پہلے عربی میں ہم کیا لاتے ہیں مبتدہ اور پھر کیا لاتے ہیں خبر مبتدہ کو کیا لاتے ہیں ہم معرفہ لے کے آتے ہیں تو عجر کی کیا آئے گی عجری آتی ہے الْعَجْرُ عجر بڑا ہے بڑے کے لئے قبیرن اب قبیرن آئے گا یا الْقبیر آئے گا قبیرن آئے گا کیوں کیونکہ وہ خبر ہے اور خبر کیا ہوتی ہے نقرہ ہوتی ہے الْعَجْرُ قبیرن عجر بڑا ہے یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھئے کہ مبتدہ معرفہ اور خبر نقرہ ہوتی ہے یہ بات آپ یاد رکھئے نقرہ ہوتی ہے خبر نقرہ اب اس پہ جائے یہ بڑا عجر موصوب صفت ہے اس کے اندر ہے نہیں ہے بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پہلے کس کیر بھی لائیں گے ہم عجر کی تو ہم عجر لے گا جاتے ہیں اب عجر پہ علف لام لگائے یا نہ لگائے وہ آپ کی مرضی ہے عجرن عجرن اب قبیر بڑا بڑے کیلئے کیا آئے گی قبیر اب قبیر پہ علف لام آئے گا کیا نہیں آئے گا اب علف لام نہیں آئے گا کیوں کیونکہ ہم موصوب کو نقرہ لے کر آ گئے ہیں تو خبر تو جو ہے صفت بھی کیا آئے گی ہماری وہ نقرہ ہی آئے گی عجرن قبیرن عجرن پہ پیش ہے تو قبیرن پہ بھی پیش عجرن مذکر ہے تو قبیرن بھی مذکر ہے یہ قبیرہ تو نہیں ہوگا اور عجرن پہ لف لام نہیں ہے تو اس پر بھی لف لام نہیں آئے گا یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد آئے گا تیسری مثال ہم لے لیتے ہیں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں نیک آدمی نیک آدمی اور ایک اسی کو ہم پلٹ لیتے ہیں مبتدہ خبر کے جملے میں آدمی نیک ہے بتائیے کون سا موصوب صفت کا جملہ ہے اور کون سا مبتدہ خبر کا جملہ ہے ظاہر سی بات ہے جس میں ہے ہے وہ تو مبتدہ خبر کا جملہ ہوا مبتدہ خبر اور نیک آدمی یہ ہمارا موصوب صفت کا جملہ ہوا تو ہم کیسے عربی بنائیں گے اس کی موصوب صفت میں پہلے موصوب آئے گا موصوب کے لیے آدمی الرجل آدمی ٹھیک ہے نیک کے لیے نیک کے لیے رشیدن الرجل رشیدن کیا ترجمہ ہو گیا نیک آدمی نہیں نہیں غلط ہو گیا کیوں کیونکہ یہ خبر یہ جو ہے ہم نکیرہ لے کر آ گئے ہیں اگر ہمیشہ نکیرہ کر دیں گے تو یہ تو مبتدہ خبر کا جملہ ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر مبتدہ معرفہ آ گیا اور خبر نکیرہ آ گئی اگرچہ آپ نے اس کو پہلے موصوب بنا دیا تھا لیکن کیونکہ صفت اس کے سیم نہیں آئی اس کے مطابق نہیں آئی اور تو وہ پھر مبتدہ خبر میں کنوٹ ہو گیا اوٹومیٹک ترجمہ بھی چینج ہو جائے گا کہ آدمی بڑا ہے ترجمہ اکتم چینج ہو جائے گا سوری کہ آدمی نیک ہے تو نیک آدمی کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کو اس کے مطابق کرنا پڑے گا الفلام ہے تو ہمیں یہاں فٹ دیسے الفلام لگا دیجئے اور الفلام لگتا ہے تنوین غائب ہو جائے گی ایک ہی پیش آ جائے گا تو اب ہم تھوڑے سی اس پہ بحث کر لیتے ہیں کہ ار رجلو پہ یہ پیش ہی کیوں آتا ہے یہاں پر زبر بھی آ سکتا ہے کیا زیر بھی آ سکتا ہے آج کے سبق میں ہم خالی پیش پیش کی پریکٹس کرا دیں گے چلی اس کو بھی بنا لیتے ہیں آدمی نیک ہے یہ مبتدہ خبر کا جملہ ہے تو یہ ایک دم سمپل بن جائے گا ار رجلو مبتدہ رشیدن نیک آدمی نیک ہے یہ مبتدہ معارفہ ہوا اور یہ خبریں یہ نہ کرا ہوگی تو ہم تھوڑا سا پیش کی پریکٹس کر لیتے ہیں کہ پیش جو ہے کیوں آتا ہے کب آتا ہے دیکھیں میں یہاں پر جملے لکھتا ہوں مثال کے دو پر میں کہتا ہوں رسول نے کہا ٹھیک ہے اور دوسرا میں لکھتا ہوں جو ہے امانت دار رسول نے کہا اب دیکھئے رسول نے کہا برکل سمپل ہے فیل فائل کا جملہ ہے کہنے کے لئے قالا قالا کہا کس نے رسول نے قال الرسول ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر کہا اب دیکھیں رسول پر پیش کیوں ہیں کیونکہ یہ سمپل ایک دم فائل ہے اور فائل کیا ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے فائل پر پیش آتا ہے تو قال الرسول رسول نے کہا لیکن ہم کہنا چاہ رہے ہیں امانت دار رسول نے کہا اب امانت دار کیا ہوا امانتدار کو ہم کہاں اڑ کریں گے اس کو اب ظاہر سی بات ہے یہ امانتدار رسول کی صفت ہے رسول کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ رسول امانتدار ہے تو ہم اس کو صفت کے طور پر استعمال کریں گے رسول کی تو رسول کی صفت ہم جو ہے بنائیں گے امانتدار کو امانتدار کے لئے کیا آتا ہے امین امانتدار اب ہم دوبارہ یہاں لکھتے ہیں اب جملہ تو اسی طرح بنیں گا نا رسول نے کہا قال الرسول بس اب ہم کیا کریں گے امانتدار کو رسول کے ساتھ ایڑ کر دیں گے قال الرسول اب یہ تو خالی ہوا رسول نے کہا امانتدار رسول نے تو امین کو آگے ایڑ کر دیجئے قال الرسول امین اب دیکھیں یہ غلط ہو گیا کیوں امین کو ہم نے صفت کے طور پر کہا جو ہے ایڑ کیا ہے یہ صفت نہیں بنی نا اس کی کیوں نہیں بنی کیونکہ موسم صفت میں دونوں جو ہے سیم ہوتے ہیں ہر چیز میں اب ظاہر سے بات ہے اس پر لفلام آگئے اس پر لفلام نہیں ہے تو جملہ ہی غلط ہو گیا یہ نہ تو مبتدہ خبر کا جملہ ہوا اور نہ یہ سیمپل جو ہے فعل فائل کا جملہ ہوا یہ جملہ ہی غلط ہو گیا بھئی اگر اتنا ہوتا ہم شروع سے فعل ہٹا دیں الرسول امین تب تو یہ ہمارا جملہ ہو جاتا کس چیز کا ہمارا یہ مبتدہ خبر کا جملہ ہو جاتا کہ رسول امانتدار ہے کیونکہ ہمارا مبتدہ جو ہے وہ اس میں سے سٹارٹ ہو جاتا لیکن یہ فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو فائل چاہیے گا اب اس کو کیا بنائیں گے کچھ نہیں بنا سکتے تھے اس کو اس لئے ہمیں اس کو رسول کی صفت بنانے کے لئے اس پر بھی علفلام لگانا پڑے گا اور اس پر بھی ہمیں ایک پیش لانا پڑے گا قال الرسول الامین امانتدار رسول نے کہا ہمارا جملہ ایک دم بلکل صحیح ہو گیا اب آپ بتائیے رسول پہ پیش کیوں ہیں رسول وہ پیش اس لئے کیونکہ قالر کا فائل ہے جیسے اوپر تھا الامین اوپر پیش کیوں ہے اس کا جواب یہ کہ یہ موصوف کے تابع ہے یہ موصوف کو فولو کرتا ہے اس لئے اس پر پیش ہے اس پر پیش قالر کی وجہ سے نہیں ہے یہ تو جو ہے رسول کو موصوف کو فولو کرے گا اس کا یعنی اس اعراب کا قالر سے کوئی لینا دینا بلکل نہیں ہے بلکہ یہ رسول کو فولو کرتا ہے دوسری مثال لے لیجی آپ میں آپ کو دوسری مثال سے سمجھا دیتا لڑکے نے کھایا لڑکے نے کھایا اور میں کہوں نیک لڑکے نے کھایا نیک لڑکے نے کھایا تو کھانے کے لئے اکالا کس نے لڑکے نے لڑکے نے کھایا اب ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ نیک لڑکے نے کھایا تو نیک کی جو صفت ہے وہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو کہاں ایڈ کریں گے ہم وہ ظاہر سی بات ہے لڑکے کے ساتھ جو ہے ایڈ کریں کہ نیک کے لئے کیا تھا ہے سالحن تو کیا ہے گا الولد سالحن جو ہے وہ ہمارا غلط ہو جائے گا تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہے کیونکہ محصوف پر جو ہے علف لام ہے تو اس پر بھی ہمیں علف لام لگانا پڑے گا اور علف لام لگتی تنوین ختم ایک پیش آ جائے گا اب آپ کہیں کہ یہ فائل ہے یا محصوف ہے یہ کیا چیز ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ایک طرف آپ ان کو جو ہے وہ محصوف صفت بھی بتا رہے ہیں پھر فائل بھی بتا رہے ہیں تو یہ کیا چیز ہے تو سمپل سے جواب ہے یہ دونوں چیز ہے پہلے تو کیا ہے یہ محصوف ہے یعنی اگر ہم اس کو جو ہے الگ الگ کریں گے تو پہلے تو یہ محصوف ہوا اسالح صفت ہوئی اب دونوں محصوف صفت دونوں مل کر کیا ہوئے فائل بن گئے پہلے کیا تھا صرف جو ہے یعنی جب اکل الولد تھا تو ولد فائل تھا اب ظاہر سے بات ہے جب صفت بھی لگ گئی اس کے ساتھ تو محصوف صفت دونوں مل کر فائل بنیں گے اب دیکھیں آپ پہ پیش کوئے ہیں الولدو پہ اکلہ کی وجہ سے کیونکہ اکلہ کا فائل ہے اسالح پہ پیش کوئے ہیں کیونکہ وہ الولدو کی صفت ہے اور صفت جو ہے وہ محصوف کو فولو کرتی ہے میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگا آگے میں آپ کو ہومورک دیتا ہوں وہ ہومورک آپ اچھے سے کیجئے اور ہمیں بھیجیں انشاءاللہ اس ساتھ اچھی طرح سمجھ جائیں گے دیکھیں میں آپ کے سامنے یہاں پر دو طرح کے جملے لکھے ہیں ایک تو یہ ہے یہاں پر یہ چار جملے لکھے ہیں ان میں آپ کو یہ بتانا ہے کون سا جملہ محصوف صفت کا ہے اور کون سا جملہ موتدہ خبر کا ہے دونوں کے عربی بنانی ہے اور آگے لکھنا بھی ہے جیسے چھوٹا بچہ مثال کے طور پر محصوف صفت ہے یا موتدہ خبر ہے یہاں پر آپ کو بریکٹ میں لکھنا ہے اور پھر اس کی عربی آگے بنانی ہے یہاں پر آپ عربی بنائیں گے بچہ چھوٹا ہے محصوف صفت کا جملہ ہے یا موتدہ خبر کا جملہ ہے بریکٹ میں لکھنا ہے پھر اس کی عربی بھی آپ کو آگے بنانی ہے تو اس طرح یہ یہاں تک کر لیجئے یہ دوسرے ٹائپ کے جملے ہیں یہاں پر یہ ہم نے محصوف صفت لکھے ہیں تو یہاں پر محصوف صفت کو آپ پہلے اس کی عربی بنائیے یہاں پر اور پھر اسی کو ہم نے جملے میں استعمال کیا ہے فائل بنا کر یعنی موصول صفت پر پیش بھی آسکتا ہے زیر بھی آسکتا ہے زبر بھی آسکتا ہے لیکن ان مثالوں میں ہم نے ان کو صرف فائل بنایا ہے انشاءاللہ مفعول کی مثالیں یعنی موصول صفت پر زبر کیسے آئے گا وہ اگلے سبق میں زیر کیسے آئے گا وہ اس سے اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے تو یہ صرف پیش کا سبق ہے ان پر صرف پیش ہی آئے گا آپ کو دونوں جملے بنانے ہیں یتیم بچہ یعنی تفلن یتیم بچہ یتیم بچے نے پڑا آپ اس کو جو ہے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا اسی طرح آپ جملے بنا دیئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں چھوٹا بچہ لڑکی نیک ہے بادشاہ ظالم ہے مردود شیطان مردود کیلئے کیا آتا ہے مردود کیلئے آتا ہے رجیم راجیم یامیم اسمہ آتا ہے نا میں نے شیطان رجیم وہی شیطان مردود ہے یتیم بچہ یتیم کے لئے یتیم بچے کے لئے طفل جھوٹا آدمی جھوٹے کے لئے کاذب جھوٹا دھوکہ دیا دھوکہ دینے کے لئے خداعہ خداعہ دھوکہ دینا خداعہ ماضی ہے یخدعو مظہرہ ہے مہنتی لڑکی کا پتہ ہے یعنی لڑکی البنتو مہنتی المجتہیدتو خوبصورت لڑکا کافر باشا کافر کے لئے کافر ہی آپ یوز کر سکتے ہیں کافر کافرون اس کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ اسم لکھ دیتا ہوں آپ کیا کریں گے موسو صفت میں ان کو استعمال کریں گے موسو صفت کا پورا جملہ بنا کر لیں گے یعنی فعل کا اور فائل کا فائل خالی فائل نہیں ہوگا جیسے میں لکھتا ہوں رسولون اب خالی آپ اس کے شروع میں فائل نہیں لکھا آئیں گے کہ قال رسولون ایک رسول نے کہا بلکہ پورا جملہ موسو صفت کا آپ بنا کر لائیں گے تو میں یہاں پر کچھ اسمہ لکھ دیتا ہوں یہاں پر میں نے دیکھی لکھا ہے رسولون الملکو الامامو البنتو الطفلو الرجلو الشیطانو النبیو یہاں پر جو ہے میں نے جس کو جو نگرہ لکھا ہے اس کو نگرہ ہی یوز کرنا ہے اور جو معرفہ ہے اس کو معرفہ ہی یوز کرنا ہے پورا پورا جملہ بنا کر لانا ہے یہی آپ لے لیجئے الرجلو تو آپ کو پہلے فیل لکھنا ہے ذراب الرجلو آدمی نے مارا تو یہ تو سمپل جملہ ہوا فیل فائل کا لیکن ہمیں فائل کی صفت بھی لے کر آنی ہے ہم کہیں گے یہاں ذراب الرجل صالح نیک آدمی نے مارا تو اس طرح کا آپ کو جملہ بنا کر لانا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا باقی انشاءاللہ اگلے دو اسباق وہ بھی موسوس صفت ہی کی پریکٹس میں ہوں گے اگلا سبق انشاءاللہ اس پر ہم موسوس صفت پر جو ہے زبر لگا کر دکھائیں گے اور اس سے اگلے میں انشاءاللہ ہم زیر لگا کر دکھائیں گے اگر اس میں آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ ہمارے جو ہے واتس اپ نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں آپ کو ہمارے نمبر مل جائے گا آج کی ویڈیو بچیتنا ہے انشاءاللہ اہلی ویڈیو ملتے ہیں ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ